لیکن مذہب سائنس سے ہمیشہ اوپر ہے کیونکہ مذہب ایمان کے اوپر بیس کرتا ہے اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ مذہبی لوگ جس خدا کو مانتے ہیں آج تک سائنس اسے سمجھنے میں ناکام رہی ہے سائنس آج تک اس خدا کو ہی نہیں سمجھ سکی خدا کے لئے کبھی بھی کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی ہم اچانک کا لفظ خدا کے لئے استعمال ہی نہیں کرتے کیونکہ خدا جو ہے وہ علیمِ قل ہے اسے سب کچھ پتا ہے کب کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے آج ہم ایک حالت میں ہیں جس کو کارنٹائن کہا جاتا ہے جس کو اردو میں کارنٹینہ کی حالت کہتے ہیں یہ وہ حالت ہے جس میں بیمار کو صحت مند لوگوں سے الہدہ کر دیا جاتا ہے اور جو صحت مند لوگ ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیں تاکہ ایسا شخص جو اس مرض کا شکار ہو کے ان کے پاس پہنچ کر ان کو بھی بیمار نہ کرتے یہ سائنس دانوں کی ایجاد نہیں ہے ہزاروں سال پہلے جب خدا بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دے رہا تھا تو خدا نے انہیں یہ سکھایا تھا جیسے کہ وائز کہتا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی چیز نہیں نہیں اور یہ کارنٹینہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بیماروں سے الہدہ کر لینا یا بیماروں کو اپنے درمیان میں سے نکال دینا کوئی نئی بات نہیں بنی اسرائیل میں یہ طریقے کار تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا جسے کوڑ ہو جاتا تھا یا جریان ہو جاتا تھا یا ایسی کوئی اور وبا ہو جاتی تھی تو اس کے لیے یہ شریعت میں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو اپنی لشکرگاہ سے باہر نکال دیا جائے جب ہم گنتی کی کتاب پانچوان باپر اس کی دوسری آیت پڑھتے تو اس میں واضح طور پر لکھائیں کہ جب کوئی کوڑی ہو جریان کا مریض ہو یا وہ کسی مردہ کو چھوے تو وہ لشکرگاہ سے باہر نکال دیا جائیں اور جو کوڑی تھے وہ شہر سے باہر رہتے تھے اس لیے یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اس حوالے کو دیکھنے کی ضرورت ہیں یہاں کہا گیا تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو اور ہمارا جو کردار ہیں وہ لوگوں کو تسلی دینے والا ہونا چاہیے ہمارا کردار لوگوں کی زندگیوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے والا ہونا چاہیے نہ کہ لوگوں کو پریشان کریں دکھی کریں اور لوگوں کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ کریں آج میں جس شخصیت کے ساتھ آپ کا تعرف کروانا چاہتا ہوں وہ مسیح خداوند ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا کی ابتدا سے لے کے آج تک اور دنیا کی انتہا تک ہمیشہ ہر ایک چیز کے اوپر اس کا اختیار رہا ہے کبھی بھی اس دنیا کی کوئی حالت اس کے اختیار سے نکلی نہیں ہم جب اس کی موت کو دیکھتے ہیں تو اپنی موت میں بھی پورے کا پورا اختیار اس کے پاس تھا لوگ میڈیکل کے مختلف اصولوں کے تحت ہمیں بتاتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے مسیح خداوند کی موت ہو گئی شاید اس وجہ سے مسیح خداوند کی موت ہو گئی شاید ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے شاید ہارٹ اٹیک سے شاید اور کوئی اس کے جسم میں ایک ایسی زبردست قسم کی تبدیلی آئی جس کو اس کا جسم برداشت نہیں کر سکا اور وہ مر گیا سائنس دان بہت اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن مذہب سائنس سے ہمیشہ اوپر ہے کیونکہ مذہب ایمان کے اوپر بیس کرتا ہے اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ مذہبی لوگ جس خدا کو مانتے ہیں آج تک سائنس اسے سمجھنے میں ناکام رہی ہے سائنس آج تک اس خدا کو ہی نہیں سمجھ سکی کیونکہ مسیح خداون نے تب جان نہیں دی جب اسے کوڑے مارے گئے تب جان نہیں دی جب اسے کیل ٹھوکے گئے تب جان نہیں دی جب اس کے اندر ڈی ہائیڈریشن کے ویسے اس کی حالت خراب ہو گئی جب اس کی حالت خراب ہو گئی تو اس نے سرکہ پیا پانی کی جگہ پر بلکل ہی الٹ کیوں کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ چیزیں مجھے مار نہیں سکتے اسے پتا تھا کہ وہ تب جان دے گا جب وہ خود کہے گا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں اور اس نے جب کہا تب وہ مرا اس لئے اس کا اپنی موت پہ بھی اختیار تھا اس نے اپنی زندگی میں کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار اس کا اپنی موت پہ اختیار تھا اور یہ دنیا کی تاریخ میں واحد شخص میں دکھائی دیتا ہے جس کا اپنی موت پہ اختیار تھا اس کا مردوں میں سے زندہ ہونے پہ اختیار تھا بائبل میں بہت سے مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس میں سارپت کی بیوہ کا بیٹا ہے اس کے بعد ایک شونمی عورت کا بیٹا ہے اس کے بعد ایک اسرائیلی شخص ہے جس کا میں نام بھی نہیں پتا اسے ایک نبی کی قبر میں ڈالا گیا وہ نبی کی ہڈیوں سے چھوا اور زندہ ہوگی علی شاہ کی ہڈیوں سے چھونے سے مردہ زندہ ہوگی اور اس کے بعد ہمیں نئے اہدنامے میں بہت سے موجزے ملتے ہیں جس میں مردہ زندہ ہوئے جس میں یائر کی بیٹی ہے لازرس ہے جب مسیح سو مسلوب ہو رہے تھے جب انہوں نے اپنی جان دی تو بہت سارے جو مقدس تھے وہ قبروں میں سے نکل آئے بہت سے مردے زندہ ہو گئے لیکن یہ تمام مردے جو زندہ ہوئے کسی کے حکم دینے سے کسی کے چھونے سے کسی کے کہنے سے کسی کے ہاتھ لگانے سے کسی نہ کسی وجہ سے زندہ ہوئے صرف مسیح خداوند ہے جسے نہ کسی نے حکم دیا نہ کسی نے باہر بلایا نہ کسی نے کہا کہ اٹھ کھڑا ہو نہ کسی نے کہا کہ تجھ میں دم آ جائے نہ ہی ایسے کوئی اور بات اسے کہی گئی وہ جب مرا تو تب مرا جب اس نے اپنی روح خداوند کے حضور دی جب وہ زندہ ہوا تو تب زندہ ہوا جب اس نے زندہ ہونا تھا اس کا اپنی زندگی پہ بھی اختیار تھا اپنی موت پہ بھی اختیار تھا اور اپنی قیامت پہ بھی اختیار تھا اور آج بھی اس دنیا پہ اس کا اختیار ہے سچ وہ ہوتا ہے جو دلیلوں سے ثابت ہو جائیں لیکن کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جو دلیلوں کے بغیر سمجھاتے ہیں کیونکہ ان واقعات کا تعلق دلیلوں کے ساتھ یا انسان کے روئیوں کے ساتھ نہیں بلکہ انسان اور خدا کے آپس کے رشتے کے ساتھ ہوتا ہے ایک بچہ تھا جو بہت بیمار رہتا تھا اتنا بیمار اتنا بیمار اتنا بیمار کہ کئی خدا کے خادموں نے کہا کہ اس کے لئے دعا کریں کہ یہ مر جائیں سسک سسک کے جینا اس کے لئے درست نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ اس کے لئے دعا کریں اور وہ مر جائیں لیکن ماں باپ کیسے اولاد کے لئے موت کی دعا کر سکتے ہیں ماں باپ روتے رہے دعا کرتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے اور خدا نے کب اس بچے کو صحت مند کر دی ہیں کسی کو نہیں بتا سائنس دانوں نے کہا کہ بچے کو مرگی ہو گئی ہے بچے کو یہ ہو گیا ہے ذینی طور پر مفلوچ ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا ہے اور یہ مر جائے گا لیکن وہ نہیں مرا وہ آج بھی زندہ ہے اپنی زندگی کے بیس سال وہ دیکھ چکا ہے اس دنیا اور جب وہ چھے ماہ کا تھا تب ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ مر جائے گا سن انیس سو چھانوے جنوری کی بات ہے گڑی شو میں کلورین گیس ہیں کسی اور گیس کا سلنڈر جو تھا وہ لیک ہو گیا ایک سو پچانوے لوگ لاہور میں مر گئے ہیں وہ گیس جب جسم کے اندر جاتی تھی تو دم گھٹنا شروع ہو جاتا تھا سنائیں کہ جب کرونا انسان کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کرتا ہے تو سانس نہیں لیا جاتا ہے جس کا دم کبھی گھٹا نہ نہ ہو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دم کا گھٹنا کیا ہوتا ہے جب سانس باہر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی تب بندہ کیسے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے یہ بتانے سے سمجھ نہیں آتا یہ تجربے سے سمجھ آتا ہے سن انیس سو چھانوے ستانوے میں جب یہ واقعہ ہوا تو اتنے لوگ وہاں مرے کہ بس نہیں ایک بچہ تھا جو تین ہفتے تک ہسپتال میں رہا اور وہ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں تھا رہ سکتا جیسے ہی اس کا آکسیجن اتارتے تھے وہ آہستہ آہستہ اسے لگتا تھا میں مر جاؤں گا اس کا سانس اکڑ جاتا تھا وہ جیسے ہاپتیں ہیں جانور ویسے وہ ہاپنا شروع کر دیتا تھا جانوروں کی طرح پھر اس کو اگدم سے آکسیجن لگاتے تھے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا تین ہفتوں کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے اسے لے جائیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی بیماری کا علاج نہیں وہ گیس کرتی یہ تھی کہ انسان کو اس سے الٹیاں آتی تھی اور الٹیاں کرتے کرتے کس تائم خون آتا تھا پتہ ہی نہیں تھا چلتا اور اس خون کے ساتھ انسان کے پھیپڑے پھٹ جاتے تھے اور لوتھڑے بار آنا شروع کر دیتے تھے اور اسی لمحے وہ بندہ مر جاتا تھا تین ہفتوں کے بعد ڈاکٹروں نے اس بچے کے باپ کو کہا کہ اس بچے کو آپ یہاں سے لے جائیں کیونکہ اس کی بیماری کا ہمارے پاس علاج ہے ہی نہیں آپ اس کو لے جائیں باپ تھا نا ایک کونے میں جا کے بڑی دیر تک روتا رہا کیونکہ جب اسے کہا گیا کہ اس بچے کو گھر لے جائیں شاید یہ گھر پہ ٹھیک ہو جائے تو اسے پتا تھا کہ ہسپتال میں جہاں چوبیس گھنٹے اسے آکسیجن دی جا رہی ہے یہ وہاں نہیں زندہ رہ پا رہا تو گھر میں کیسے زندہ رہے گا اس نے آکے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے کیا کریں تیرے ساتھ انہوں نے تو ہمیں چھٹی دے دی اب کون سے اسپتال لے کے جائیں بیٹے نے اپنی عقل کے مطابق کہا کسی اور آسپٹال لے جاؤ اور جب وہ دوسرے آسپٹال میں گئے تو دو گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کو لے جائیں یہ بلکل ٹھیک ہے کیا ہوا تھا اس دو گھنٹے میں چار گھنٹے کے بعد انہوں نے بچے کو اور اس کے باپ کو فارق کر دیا کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں کیا ہوا ہوگا اس چار گھنٹے میں کون سا سائنس دان وہاں پیدا ہو گیا تھا جس نے ایک ایسے بندے کو جسے ڈاکٹر نے نا امید ہو کے گھر بھیج دیا تھا اس بندے کو کھڑا کر دیا اور بلکل ٹھیک کر دیا ڈاکٹر نے ایسا اس چار گھنٹے میں کیا کیا تھا کہ وہ بندہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا تین ہفتے تک جو انتہائی نگداشت کے یونٹ میں تھا جسے ڈاکٹر نے فارق کر کے بھیج دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس اوردے رہ نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے اس بندے کو چار گھنٹے میں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا یہ ناممکن ہے دراصل ہوا یہ تھا کہ جب وہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں جا رہے تھے تو اس بندے نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے خدا سے ایک بات کی اس نے خدا کو کہا کہ خداوند میں تیرا خادم ہوں میں تیرا نوکر ہوں مجھے تُو نے اس دنیا میں اپنا کام کرنے کے لئے بھیجا تھا اگر میں آج مر گیا تو تیرا کام کون کرے گا اس نے یہ بات کی تو اس کے دو گھنٹے کے بعد خدا نے اپنی موجزانہ طاقت سے اسے پرکو ٹھیک کر دیا ان دونوں واقعات میں ایک ہی چیز یقصہ ہے اور وہ یہ کہ یہ جو شفاہ ہے یہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو دینا ممکن نہیں دوائیے انسان دے سکتے ہیں احتیاط انسان بتا سکتے ہیں لیکن خدا کس وقت حالات میں داخل ہوتا ہے اور حالات کو بدل کے رکھ دیتا ہے یہ انسان کے لئے ممکن نہیں ہے بچہ جو چھے ماہ کا تھا اور جس کی موت مانگنے کے لئے لوگوں نے کہا تھا آج بیس سال بعد بھی زندہ ہے وہ شخص جو چھانوے ستانوے میں اتنے زیادہ بیمار ہو گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اسے گھر لے جائیں شاید یہ نہ بچیں وہ آج آپ کے سامنے کھڑا کیوں کیونکہ ہمارا مسیح جو ہے اس نے کہا میں کل آج بلکہ ابت تک یقصہ ہوں اس کا اس دنیا پہ ہمیشہ اختیار تھا اس کا اختیار اس دنیا پہ ختم نہیں ہوا آج وہ مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا آج سے دو ہزار سال پہلے وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تھا اور تب سے لے کے اب تک اس نے میری طرح کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو موجزانہ طور پہ زندگی تھی موجزانہ طور پہ اس نے لوگوں کو بچایا ہے موجزانہ طور پہ اس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے ایسی ہزاروں داستانے ہیں جس میں لوگوں کو کہا گیا کہ بس اب آپ لوگ فارق ہیں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو قادرِ مطلق قادرِ مطلق کا مطلب ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حد نہ ہو جو کچھ بھی کر سکے اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس لیے آج آپ لوگ خوشیہ منانے کے موڑ میں ہیں لیکن خوشیہ منان نہیں سکتے آج بچے چر جانے کے موڑ میں ہیں لیکن چر جا نہیں سکتے کیونکہ ہم اس وقت جس موسم میں سے گزر رہے ہیں یہ کارنٹائن کا موسم ہے جس میں بیماروں کو صحت مندوں سے الہدہ رکھا جا رہا ہے کہ کئی سہت مند لوگ بھی بیمار نہ ہو جائیں یہ اصول ہمارے خدا نے اس دنیا کو دیا تھا اور اب اس خوبصورت دن پہ یہ ذمہ داری میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے تسلی دو میرے لوگوں کو تسلی دو خوف ڈار اور لوگوں کے اندر اتنی زیادہ ٹینشن ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس ٹائم کیا ہو جائے گا ساری دنیا پریشان ہے میڈیا والے ٹیلی ویژن والے سیاسی رہنما یہاں تک کہ بہت سارے مذہبی رہنما وہ بھی اس پریشانی کا شکار ہے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ ہم جس کے لئے گید گاتے ہیں زندہ ہے اور اب زندہ رہے گا میرا منجی پیارا میرا یہ ایمان ہے کہ وہ مجھے بھی میرے خاندان کو بھی میرے گھرانے کو بھی اور آپ سب کو بھی اس سارے موسم میں جب بیماری ہے جب دکھ ہے جب کرب ہے جب موت کا سایہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے اس وقت وہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور اپنے تمام لوگوں کی حفاظت کرے گا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آمین